سر مجھے نہیں یاد کہ میں کب اوٹی کے اندر گیا ہوں کب مجھے کون سا انجیکشن لگا میں صرف اللہ رسول کا اس کو اور مجھے یہ بھی سن لیجئے میں یہ وظیفوں پر بلیو نہیں کرتا بندر کیا جانے ادرک کا سوال تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو سپیرچول افیلیشن ہے یہ وہ جنونی لوگ ہیں یہ وہ پاگل لوگ ہیں کہ جن کو دنیا شاید میں کیا کہوں کوئی بات نہیں خیر ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں بیلول دانا کے بارے میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا لیکن بات کیا کرتے تھے اور کس طرح کی بات کرتے تھے آج ان کی باتیں اتنے سو سال گزرنے کے بعد بھی دنیا کے کام آ رہی ہیں سو ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی جیسا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور حقیقت میں ہے بھی نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ ایک عارضی دنیا ہے جس میں آج ہم بیٹھے ہیں میں یہاں ایک چیز آپ سے ضرور شیئر کرلوں کہ جو آپ چاہیں تو جہاں مرضی مجھے کوئی اس سے فکر نہیں ہوگائی کہ مجھے اللہ نے دوسری زندگی دیئے اور میرے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ نائنٹی فائف پرسنٹ دنیا سے چلے گئے تھے اور کون ڈاکٹر جو پاکستان کے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کہہ لیجیے بڑے یونی فارم پہنتے ہیں ہمارے بھائی ہیں بڑے دوست ہیں پرانے کالج کے وقت کے میرے دوست ہیں اور جب میں اپنے آپریشن کے لیے جا رہا تھا میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں اوٹی تھیٹر میں گیا اور میں صبح اٹھ کر فجر کے ٹائم میں تاجت کے ٹائم میں نے تاجت پڑھی پھر اس کے بعد فجر پڑھی فجر پڑھنے کے بعد میں اللہ معاف کرے تو اب استغفار وہ جب فیملی تھی میری چونکہ جو میرا آپریشن کا دن تھا میرا جی کمپلیٹ بائی پاس ہوا بھائی کیابچ ہوا بھائی اور میری پانچ کی پانچ گرافٹنگ ہوئی میں اوپن ڈی کہتا ہوں اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے اور میری جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ سر ایک مہینے میں میرا ستائیس کلو وزن کم ٹوئنٹی سیون کیجی اور وہ تصویریں ہیں میں کبھی ضرور لگاؤں گا دیکھیں یہی چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں جو آپ کو ایک سبق دیتی ہیں تو جب میں جا رہا تھا آپریشن کی طرف تو وائف بہنیں میں نے بیگم کو کہا کوئی نہیں اگر زندگی پوری ہوگی تو سب مجھے معاف کر دینا اور اگر زندگی بڑی ہوگی تو بس میں یوں گیا اور یوں آ جاؤں گا سر مجھے نہیں یاد کہ میں کب اٹی کے اندر گیا ہوں کب مجھے کون سا انجیکشن لگا میں صرف اللہ رسول کا اس کو اور مجھے یہ بھی سن لیجئے میں یہ وظیفوں پر بلیو نہیں کرتا وظیفہ وہ جو اندر سے نکلے اور وظیفہ وہ جس کو آپ سمجھ کر قرآن کے لفظ اللہ معاف کرے سر ایک لفظ کو سمجھنے میں ساری زندگی لگتا ہے لیکن ترجمہ تو کم از کم انسان سمجھ لے تو میں جس بات کے اوپر انڈ کرتا ہوں کہ میں نے وہ وقت بھی دیکھا اور جب میں واپس آیا تو مجھے جنرل صاحب نے پوچھا سینئر تھے ساتھ اور بھی دو تین کھڑے تھے مجھے گئے میاں صاحب ویلکم بیک تو میں نے کہا جی تینکیو مجھے کہتے کیسا محسوس کر رہے ہو میں نے کہا جی شکر ہے اللہ کا اللہ نے واپس بھیج دیا موسیقی موسیقی موسیقی